اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عبدالطواب صاحب آواز آرہی ہے یہ آرہی ہے آپ کہاں سی؟ عبدالطواب صاحب تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں کچھ لوگ وراج ہیں کہ بھی ڈلے ہیں اللہ کا یعنی دیکھیں اللہ کا یعنی دیکھیں اللہ شروع کرنا جا رہے ہیں باپی گنڈریٹ لگتا نہیں آئیں گے کیونکہ کال کر دیے گئے ہیں میسیج بیج دیے گئے ہیں اپنے 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 مائکرو ہون پلیز آف کر لیجیے کوئی سوال ہوتے آن کریں کوششن نمبر سکس ہم لاس ٹرن پہ کر چکے ہیں کوششن نمبر سیون سے شروع کریں گے انشاءاللہ آج کوششن نمبر سیون مایکرو فون آف کر لیں اپنے کوئی کوششن ہو تو پٹ اپ کریں پلیز ڈاکٹر عبدالخالق صاحب مایکرو فون کو اپنے شکریہ کوششن نمبر سیون کوششن نمبر سیون کے اندر جو انہیریٹرز ہیں ان کی ان کی جو لسٹ ہے وہ ہے اس میں وائف موجود ہیں مدر ہے ڈاٹر اور سن اتنے لوگ موجود ہیں ان کے بیچ میں تقسیم کرنی ہے انہیریٹرز تو سولیشن میں یہ بتایا گیا تھا کہ سب سے پہلا سٹیپ یہ رہے گا کہ ہم لکھیں گے لسٹ آف انہیریٹرز کس کیٹیگری میں آتے ہیں اور ان کے شیرز کیا کیا ہیں لسٹ آف انہیریٹرز میں ہمارے پاس وائف ہے مدر ڈاٹر 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 پیج نمبر آپ اس پہ چلے جائیے فوڈ پہ چلے جائیے تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ وائف کے دو ہی شیر ہوتے ہیں وائف کے ہمیشہ دو ہی شیر ہیں اور اس شیر میں اولاد کی موجودگی میں کتنا ملتا ہے اور غیر موجودگی میں کتنا ملتا ہے وائف ہمیشہ دونوں ہی کٹیگری میں زیڈ ایف ہوتی ہے زبل فروز ہوتی ہے پرائیمری ہائر ہوتی ہے اولاد کی موجودگی میں چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو وائف کا جو شیر ہوگا وہ ون بائی ایٹ ہوگا یہ ہم لکھ دیں گے ڈیو ٹو کٹس اولاد کی موجودگی میں ماں بھی ہمیشہ زیڈ ایف ہوتی ہے اولاد کی موجودگی میں ماں کا شیر ون بائی سکس ہے اگر اولاد نہ ہو تو ون بائی تھرڈ ہوتا ہے جب بیٹا اور بیٹی ایک ساتھ ایگزس کرتے ہیں تو ان کی کیٹیگری اسبہ بی خیری ہوتی ہے اور ان دونوں کو جو شیر ملتا ہے زبل فروز کو باٹھنے کے بعد ملتا ہے جب بھی اسبہ آئے گا اسبہ بی غیری ہو اسبہ ماں غیری ہو یا اسبہ بی نفسی ہو ان سب کو تب ملتا ہے جب زبل فروز کے اندر شیر باٹھ دی جاتے ہیں اور بچتا ہے تو تو یہاں پر بیٹا اور بیٹی کا جو نسبت ہے جو ریشیو ہے وہ ٹو اس ٹو ون کی ہوتی ہے اس کو دو شیر جاتے ہیں اور بیٹی کو ایک شیر جاتا ہے تو اسٹیپ نمبر ٹو کے اندر ہم لکھیں گے ٹوٹل شیر آف زیڈ ایف اسٹیپ نمبر ٹو میں لکھیں گے ٹوٹل شیر آف زیڈ ایف ٹوٹل شیر آف زیڈ ایف زیڈ ایف میں ہمارے پاس کیول دو ہی کنڈیڈیٹ ہیں وائف اور مدر ڈبلی کا مطلب وائف ایم کا مطلب مدر وائف کا ون بائی ایٹ ہے مدر کا ون بائی سکس ہے تو ان دونوں کا جو الشیم آئے گا لیسٹ کو ون فیکٹر وہ ٹوئنٹی فور آ جائے گا ایٹ تھریزہ آٹھ تھی یا چوبیس ہو جائے گا اور چھے چک چوبیس ہو جائے گا نہیں سکس فورزہ ہی ہو گیا تو سیون بائی ٹوئنٹی فور یہ چلا گیا کس کے اندر زبل فروز کے اندر تو زبل فروز کو ٹوٹل شیئر مل گیا اتنا سٹیپ نمبر تھری میں شیئر آف اسبابی غیری ہی شیئر آف اسبابی غیری ہی کے اندر پارٹ اے شیئر آف سن اینڈ ڈاٹر اس کو ہم آر سے رپیزنٹ کر لیں گے آگے فارمولے میں پورا نہ لکھ کر اس کو نکالنے کے لیے ہول مائنس یعنی ٹوٹل ترکہ مائنس ٹوٹل شیئر آف زیڈ ایف جو زیڈ ایف کو آپ نے شیئر دیا ہے ترکہ کتنا بھی ہو وہ ایک ہی مانا جائے گا اس میں سے سیون ابلیگ ٹوئنٹی فور کو ہم نے مائنس کر دیا یہ سیون ابلیگ ٹوئنٹی فور کان سے آیا یہ والی ویلیو یہاں پہ ہم نے فٹ کر دی اور اس کو جب ہم سمپلی فائی کریں گے تو یہ اس کا ایلشیم ٹوئنٹی فور آ جائے گا ٹوئنٹی فور مائنس سیون ایکول ٹو سیونٹین ابلیگ ٹوئنٹی فور آ جائے گا تو سترہ بٹے چوبیس کا جو ڈسٹیبیوشن ہے بیٹا میں اور بیٹی میں ہوگا now come to the part number is step number 3 کا second part یعنی b part ratio of son and daughter یعنی بیٹا اور بیٹی کی نسبت کتنی ہے s colon d equal to 2 colon 1 2 is to 1 کا یہ ratio ہو گیا part number 3 step number 3 کے اندر addition of ratios of son and daughter s plus d equal to 2 plus 1 equal to 3 d part seventeen oblique 24 میں سے سترہ بٹے چوبیس میں سے کتنا شیئر بیٹے کو جائے گا یعنی شیئر آف سن شیئر آف سن کا فارمولہ ہوگا آر یعنی جو شیئر بچا تھا اس کو اگر میں یہاں لکھ دوں شیئر لیفٹ فور شیئر لیفٹ فور جو ڈاٹر اور سن بچا تھا ان کو ہم نے consider کر لیا آر بچا ہوا مال آر کا مطلب بچا ہوا مال ملٹیپلائیڈ بائی ریشیو آف سن یعنی بیٹے کی نسبت عبلی ایڈیشن آف ریشیو آف ایس انٹو ڈی یعنی سن اینڈ ڈاٹر تو آر کا مطلب بچا ہوا مال زبال فروض سے بچا ہوا مال ریشیو آف سن کا مطلب بیٹے کی نسبت ایڈیشن آف ریشیو آف سن پلس ڈاٹر یعنی بیٹے اور بیٹے کی بیٹے اور بیٹی کی نسبتوں کا جوڑ تو بچا ہوا جو مال ہے that is 17 oblique 24 ہے ملٹیپلائیڈ بائی ریشیو آف سن 2 ہے اور ایڈیشن آف ریشیو آف سن اینڈ ڈاٹر 3 ہے تو یہ جو ویلیو ہے 2 ویلیو یہ آپ کے پاس یہ آگئی اور یہ جو ویلیو ہے 3 یہ ویلیو یہ آگئی اور جو آر ہے وہ آپ کا بچا ہوا مال ہے اس کو آپ سب سمپلیفائی کر لیے سمپلیفائی کریں گے تو یہاں سے اس کو آپ کٹ کر دیجے 2 سے اس کو کٹ کریں گے 12 ٹائمز کٹ ہو جائے گا تو یہ سمپلیفائی ہو جائے گا 17 oblique 12 multiplied by 1 by 3 اور یہ ویلیو آ جائے گی سترہ بٹے باراتیہ چھتیس یعنی سترہ بٹے چوبیس میں سے بیٹی کا جو حصہ ہے سترہ بٹے چھتیس ہے 17 oblique 36 ہے ناو پارڈ نمبر ای شیر آف ڈاٹر شیر آف ڈاٹر جو ہوگا آر ملٹیپلائیڈ بائی ریشیو آف ڈاٹر یعنی بچا ہوا مال کی ملٹیپلائی ریشیو آف ڈاٹر یعنی بیٹی کی نسبت oblique ایڈیشن آف ریشیو آف سن اینڈ ڈاٹر بچا ہوا مال ہے 17 oblique 24 جو زبل فروز کو باٹنے کے بعد بچا تھا 17 oblique 24 بیٹی کی نسبت ہے ایک اور نسبتوں کا جوڑ ہے تھری تو یہاں پر ملٹیپلائی کر دیا جائے گا 1 oblique 3 یہاں پہ کٹ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے یہ ویلیو آجائے گی 17 oblique اور یہ آجائے گی 72 یہاں پہ 17 oblique 36 تھا یہ 17 oblique 72 سٹیپ نمبر 4 total shares of all inheritors اب جتنے بھی وارثین ہیں سب کے حصے یہاں پہ رکھ دیجئے وائف کا حصہ ہمیں پہلے سے معلوم تھا ماں کا حصہ ہمیں پہلے سے معلوم تھا جو ڈاٹر ہے اور جو سن ہے یہ حصے ہمیں کیلکولیٹ پڑھنے کرنے پڑی اسبا بھی غیری کے ایکارڈنگ وائف کا شیئر 1 by 8 تھا اولاد کی موجودگی میں ماں کا شیئر 1 by 6 تھا اولاد کی موجودگی میں بیٹی کا شیئر 17 oblique 72 بیٹے کا شیئر 17 oblique 36 اس کا جو الشیم آئے گا یعنی جو کومن نمبر ہوگا least کومن فیکٹر وہ 72 آ جائے گا 8 سے 72 کٹ کریں گے یہ 9 آئے گا 6 سے کٹ کریں گے یہ 12 آ جائے گا اور 72 سے 72 ون ٹائمز جائے گا اوپر 17 ہے اور 36 سے بہتر دو بار کٹے گا اس دو کی ملٹیپلائی 17 سے کر دیجئے 17 دونی 34 ہو جائے گا اس کو آپ ایڈ کریں گے تو یہ 72 oblique 72 ہی آنا چاہیے ایڈ کر کے دیکھ لیجئے تو پوری پروپرٹی کہ جو ڈیویزن ہوں گے کتنے ہوں گے 72 ڈیویزن ہوں گے تو فائنل جو آنسر ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں calculation summary calculation summary calculation summary میں آپ result لکھیں گے کہ total inheritance will be divided in 72 parts بہتر parts میں divide کی جائے گی اس میں سے 9 parts جو ہیں اس میں سے 9 parts کس سے حصے میں آئیں گے 9 parts belong to wife 12 part belongs to mother 12 part belongs to mother 17 part belongs to daughter and 34 part belongs to sun تو یہ ہے ہمارا solution question number 7 کسی کی کوئی query ہے اس کے اندر یا آگلے question پر proceed کیے جائے کسی کا کوئی سوال موسیقی